لیڈج یونیورسٹی کا تیسرا کانوکیشن اور پچاسی سالہ محمد عادل نے ایمفل میں ڈگری حاصل کی محمد عادل نے اسلامیک سٹیڈیز میں ایمفل کیا آج ڈگری حاصل کر کے بہت خوش ہوں محمد عادل کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا شاروخ ندیم سے جان لیتے ہیں شاروخ بتائیے جب الکل ایوان اقبال میں لیڈج یونیورسٹی کے تیسے کانوکیشن کا انکات کیا گیا اور یہاں جو مثال دی جاتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ عمر کی محتاج نہیں ہوتی تو اس پر یہاں عمل کرتے ہوئے ایک یہاں پچاسی سالہ محمد عادل نے ایمفل کی ڈگری مکمل کیا اور ان کو یہاں محمد عادل کو یہاں ڈگری ملی ہے ایمفل میں اسلامیک سٹیڈیز میں انہوں نے اپنے ایمفل یہاں سے مکمل کیا اور یہاں سے ڈگری لی اور لوگ ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں محسوسک موجود ہیں محمد عادل انہی سے بات کرتے ہیں اچھا عادل صاحب پچاسی سال آگ کی عمر ہے اور آپ نے ایمفل اسلامیک سٹیڈیز میں کمپلیٹ کیا ہے کیا پیغام دیں گے آنے والی نسل کو اور ان کو جو تعلیم چھوڑا ہے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا اور یہی نصیحت کروں گا کہ ہر حال میں اپنی تعلیم مکمل کریں علم حاصل کریں علم وہ دولت ہے جو نہ تو چھوڑی ہوتی ہے نہ زائے ہوتی ہے نہ اسے زنگ لگتا ہے بلکہ وہ بڑھتی جاتی ہے اچھا اتنی عمر میں پچاسی سال کی عمر میں ایمفل کرنے کا خیال کیسے آیا اس سوالے سے اصل میں بات یہ تھی کہ کچھ طلبہ میرے پاس پڑھتے تھے انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی تھی تو بعض کتابیں عربی کی تھی جن کے بعض جگہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سمجھائیے تو میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کو سمجھا اور ان کو سمجھایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دینے لگے کہ اللہ کرے آپ بھی ہوں بلکہ آپ نے سنا کہ محمد عادل پچاسی سالہ ان کیا کہنا تھا کہ طلبہ کو انہوں نے نصیت کی طلبہ کو انہوں نے نصیت کیا کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے اور انہوں نے عظم کا اظہار کیا کہ ابھی پچاسی سال کی عمر میں انہوں نے اسلامی سٹیڈیز میں ایمفل مقامل کیا مگر آگے وہ اب پی ایش ڈی کرنے کی بھی ایک خواہش مند ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اسپائیرو کے سٹیڈنگ سے اسپائیرو کے دوبارہ ایمفل میں ایڈویشنلی اور یہاں کہ انہوں نے بہت اچھا لگا جی بہت شکریہ آپ کا